ہی ایبریوان اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لئے جن کے فیس پہ سردیوں میں بھی دانیں نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یا اگر ان کے دانیں آرڈی نکلی ہوئے ہیں تو وہ کسی بھی طریقے سے ٹھیک نہیں ہو رہے میرے فیس پہ اگر پیمپل وغیرہ دانیں وغیرہ نکل آئیں تو میں ایک ریمیڈی لازمی یوز کرتی ہوں اور اس سے ایک دو دن کے استعمال سے ہی پیمپل جو ہیں وہ ٹوٹل غائب ہو جاتے ہیں اور سب سے اچھی بات ہوتی ہے کہ وہ نشان نہیں چھوڑتے سب سے پہلے یہ جی میرے پاس ہے نیم کا پاودر اگر آپ چاہیں گھر میں آپ کی نیم لگی ہوئی ہے تو آپ اس کے پتے سکھا کے اس کا پیس لیں اس کا پاودر کی فارم میں لے ہیں اور سیکنڈ اس کا آپشن یہ ہے کہ آپ بزار سے بنا بنایا ہے نیم پاودر لے لیں میں نے یہ بزار سے نیم کا پاودر لیا تھا یہ میں نے اس میں ون ٹی سپون کے برابر لیا ہے نیم پاودر سیکنڈ ہم نے ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنی ہے جو ہمارے فیس کے اوپر جو پیمپل نکلنے کے بات والا کام ہوتا ہے نشان جو چھوڑتا ہے یہ وہ نہیں چھوڑے گا آپ نے لے رہا ہے جی دہیں ایک بات نوٹ آپ نے کرنی ہے کہ دہیں آپ نے گھر کا ہی یوز کرنا ہے بزار والا جو مارکٹ سے آپ نے دہیں لینا ہے وہ ہرگز اس ریمیڈی میں یوز نہیں کرنا گھر والا آپ نے دہیں یوز کرنا ہے ایک ٹی بل سپون کے برابر میں اس میں ایڈ کروں گی ان دونوں چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اتنے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ اس کا بہت اچھا سا پیسٹ بن جائے نیم کی جو خاصیت ہوتی ہے یہ ہماری سکن کو تھنڈک پہنچاتی ہے جو ہماری فیس کے اوپر پیمپلز نکلنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس طرح کے ویدر میں بھی یہ اس کو کافی حد تک کنٹرول کرتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی فیس کے اوپر کسی بھی طرح کے بیکٹیریل انفیکشن ہو گئے ہیں تو اس کو یہ کافی حد تک ختم کرتی ہے نیم نیچرل طور پر انٹی سپٹک ہے اگر آپ کے فیس کے اوپر پس والے پیمپلز بھی ہیں یہ اس کو بھی ختم کرتی ہے یہاں پہ اب میں نے اس میں ایک تھرڈ انگریڈیٹ ایٹ کرنا ہے وہ ہے بیسن بیسن ہماری سکن کو بہت اچھے سے نرش کرتا ہے یہ پیمپلز کو ریڈیوز تو کرتا ہی کرتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کی سکن کو برائٹ کرنے میں بہت حد کرتا ہے آپ اس ریمیڈی سے آپ کے دو کام ہوں گے پہلا تو آپ کے پیمپل ختم ہوں گے دوسرا یہ آپ کی سکن کو برائٹ بھی کرے گا اور آپ کے جو پیمپل ہیں وہ اس ریمیڈی سے گیرینٹی ہے نشان نہیں چھوڑیں گے اس طرح سے آپ نے اس کا بہت ہی اچھا فائن پیسٹ بنا لینا ہے میں اس ریمیڈی کو ابھی خود یوز کرنے والی ہوں آپ چاہیں اس کو ویک میں تین دفعہ لازمی اپلائے کریں اگر آپ کے بہت زیادہ پیمپلز ہیں تو آپ اس کو ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ نے اپنی ڈائیٹ میں چیز ایڈ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں جس سے آپ کے پیمپلز بہت حد تک ریڈیوز ہوں گے آپ نے اورنج بلکل بھی نہیں چھوڑنے اورنج لازمی کھائیں یہ آپ کے باڈی میں اگر کسی بھی طرح کی کوئی گرمی وغیرہ ہے یا کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو یہ کافی حد تک اس کو ختم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے فیس کے اوپر پیمپلز نکلنا بھی نہیں سٹارٹ ہوتے یہ آپ کو گرمیوں میں بھی پروٹیکشن دیتا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو سیزن میں کھا لیں ڈیلی آپ نے ایک یا دو لے لینا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ زیادہ قانٹیٹی میں ہی کھانے ہیں تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو ملتے ہیں انچاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ